اللہ کے رسول نے ارشاہ فرمایا شراب پیئیں گے اور باجے اور بانے بجائیں گے گانے بہت ہی ہمارے خاص کر وہ لوگ ذکرہ دار ہیں جو میں پہلے کراتے ہیں آپ کے پر اکیم کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اجمع شریف میں محفل ہوتی ہے کہ چوچا شریف میں محفل ہوتی ہے سورہ وائدہ کی ایک آئے مقدسہ آپ کے سامنے انتلاوت کرنے کا شرف فاصل کیا ہے اس آیت کی روشنی میں چند دن انشاءالکہ آلہ خطبو ہوگی اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اپنے مقدس کلام کے اندر اہل ایمان سے مخاطب ہے اور ارشاہ فرماتا ہے ایمان وادو شراب اور جوا اور ڈھو اور قسمت معلوم کرنے کے دیل یہ نابا شیطانی کام ہی ہیں تو ان سے بجھتے رہو تاکہ تم فلا پاؤ اس آیت کے اندر شراب کے تعلق سے جوہے کے تعلق سے انساء یعنی بھدوں کے تعلق سے اور ازرام یعنی ماں سے ڈالنا دو جاہلیت میں اس جاہل قوم نے کچھ تیر بنائی ہوئے تھے اور جب کوئی اہم کام ہوتا تھا تو وہ تیر اچھاتے تھے اور پھر اس کے حضابی جو ان کو بہاں سے اشارہ ملتا اس تیر کی اس حفظ پر وہ عبر کرتے تو قرآن کریم نے اور اللہ کریم نے اس آیت کے اندر وہ تیر جو وہاں سے جس سے ڈالے جاتے تھے اور بُدھ بجرین جن کی موجہ کرتے تھے اور شراب اور جواب ان تمام چیزوں کی ربے کائنات نے اظنمت فرمائی تھے پچھات فرمائیات کہ یہ نابا کام ہیں اور یہ شہنانی کام ہیں لہٰذا تم ان سے بچتے رہو اور تم ان سے بچوگے تو تم فلاہ پاؤگے کامیابیں پاؤگے اور آپ سب جانتے ہیں الحمدللہ شراب اس کام کے اندر ہماری شریعہ کے اندر حرامِ تطعیح ہے اس کو حرام تران دیا اور اس آیت کا دساہ میں یہی حکم دیر اللہ کریم نے جہاں اور تین چیزوں کا ذکر کیا اس شراب کے ساتھ جوڑ کر کے میں ہی شراب کا ذکر پہلے ترمایا ہوتا ہے کہ شراب جواب دوت اور پڑھ سے یہ سب شہنانی آمان ہیں یہ بوری اور گندی چیزیں ہیں ان سے دور رہو ان سے اجتراب کرو ترمایا ہوتا کے تم تداب پا جاؤ اور ربِ کائنات میں دوسرے مقامات پر میں قرآن مقدس کی اندر بہت ساری جمعوں پر اس آیت کے علاوہ بھی شراب کے تعلق سے جو اس کے احکامات یہ وہ اتارے جنہیں سختی کے ساتھ ہمیں شراب سے پچھنے کی تاقید کروائی حضرت محاص اب کی عطا حضر کی ایک بیوائیت ہے حضور ابی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت کروائے اب حدیث کی طرف ہماتے ہیں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت کروائے کہ شراب ہرگیز نہ بھی یہ ہر بدکاری کی جگہ ہے اس کو حضرت محاصر مختلف پقامات پر ممول خبائیس کہا گیا یعنی جدہی برائیاں آپ تصفر کر سکتے ہیں ہر برائی اس ہر برائی کی اصل اور اس کی جانت اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو کر آگیا تو اس حدیث باقی اندر ابی حضرت بن عاز ابن جبن مندیتہ ہونا نب سے روایت ہے اس حدیث کے اندر بھی اللہ کے رسول نے برشاق فرمایا کہ شراب ہرگز نبیوں چونکہ یہ ہر برائی کی ہر بدکاری کی جڑھ ہے اور اس کے علاوہ حدیث کو اگر آپ دیکھیں گے تو حدیث کے اندر وہ اب سارے مقامات پردسی ہون نہیں بلکے سہیں جنوں ایسے مقامات آپ کو ملیں گے جہاں پر اس سے بچنے کی ہمیں تاقید کی گئی اور اس کے جو موزن اثرات ہیں ایک انسان اپنے جسم پر کر ہو کرتا ہے تو اس کو زادی طور جو نقصان ہیں ان کا بھی بیان آیا مختلف مقامات کے اوپر معاشرد طور پر ہمارا جو نقصان ہے اس کا تذکرہ تمہاری زہد کے لیے یہ مدر ہے نقصان دے ہے اسی طرح تمہارے معاشرے کے بھی اور معاشرے میں گوائیوں کے بھی اس کا قدیدی گردار ہے کہاں تا تم اس سے دھوڑ رہو احادیث کے اندر حضرت انس میں مالک یہ کروایت مل دیا حضرت سیل انس فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے دس لکھوں کا ملانک فرمائی شراب کے باتو سے خاص جن جو نس لو متعلق ہوتے ہیں اس کے اور ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ نے الگ الگ کر کے ہر ایک پر لنگ فرمائی اور اشار فرمائی شراب بنانے والا بانتی ہے جو شراب بنانے کا کام کرتا آگے فرمائی شراب بنانے والا وہ بھی نمتی ہے فرمائی شراب پینے والا بھی نمتی یا اس پر یتر و رسول کی نمتی ہے فرمائی شراب اٹھانے والا جو شراب اٹھاتا ہے ایک دوسری جب پہنچاتا ہے یا اس کروگار میں کو لبس ہے اللہ نے اشار فرمایا وہ بھی نمتی ہے وہ بھی برابر کا بنہ دار میں شراب پینے والے کے بنانے اور پلوانے والے اور پھر مرحاقہ نے اشار فرمایا ایک کو لے جانے والا وہ بھی نمتی اور جس کے پاس لے جائی جاتی ہے شراب جس کو دی جاتی ہے شراب وہ بھی نمتی بھر مرحاقہ نے کروایا شراب پیلانے والا شراب بیچنے والا اور شراب خریدنے والا اور شراب کا کاروبار کرنے والا یہ تمام کو دس لوگ ہیں جن کا مکمل طور پر اللہ فرمیر صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار کروایا کہ یہ نمتی ہیں اور ان پر اللہ ورسول صلی اللہ اللہ صلی اللہ جائے گا تو بلانت والا کام جسے ہمیں رکھنا چاہیے جس سے ہمیں دور خود بھی رہنا ہے اور اپنے معاشرے اپنے مجولانوں اور فاس کا ان لوگوں سے جو اس کے اندر بلانت سے جانے جانے ان سے دور لڑھ رہنا ہے سیدنا ابو اللہ تعالی کی ایک روایت ہے علی اکرم نے اشار فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ شراب پیئے سرگار نے پہلے یہ بات فر کیا شراب پیئے کے لیکن اس شراب پینے کے لیے وہ خود سے ہیوے بہانے گھر لے کے صحابہ اکرام میں سے کسی نے استفسار کیا یا سوزہ جرد کے اسلام کا حق نازل ہو چکا اللہ نے اپنا فرمان نازل کر دیا قرآن نے باضح طور پر اس کی حرمت کا اعلان کر دیا آپ نے اس کی مضمت پیان فرمان دی اور ساری حرمت اس سے واقع ہے پھر کیا وجہ ہے کہ لوگ شراب پیئیں آقا کریم صلی اللہ نے شراب فرمایا کہ وہ شراب پیئیں گے اور اس کا نام بدل کر کے پیئیں گے کوئی کچھ اور نام رکھ لے گا کوئی بہانہ ڈونڈ لے گا تو پھر پھر آقا نے تھوڑی سی اور نشان دی اور دل آج فرمائی جو چیزیں آج چودہ سو سال کے بعد ہم جن کو دیکھ رہے ہیں ہم نے ماتھی کی لگاؤں سے چودہ سو سال پر پہنے آقا سلسل سلسل میں نے ان تمام چیزوں کو آئینے کی طرح دکھایا اپنے ساب آئی کر اور کھول کر کے مزار کے ساتھ تو میرے آقا اشار کروائے اب نام بجھلیں گے اور ان کے سروں پر باجے بجائے جائیں گے اور گانے بانیاں ہوں گی یعنی محفلے سے جائی جائیں گی اور ان محفلوں کے اندر گانے باجے ہوں گے شرابیں ہوں گی یہ تو چوتہ سو سال پہلے فرمایات حضر اگر آقا لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر شادیوں کے موکے پرخواست اور خوشی کا مکام ہم اس کو سمجھ دیں نکاح ایک بہت عظیم سنت ہے اور میں نے دو جو موکے یہ سارا ماہور ختم ہو جائے گا ختم کیسے ہو گا جب ہم نکاح کی سنت سمجھ سنت کے مطابق اور سنت کے طریقے پر ہم اس کو بجا رہیں ہم نے نکاح کے اندر اپنے معاشرے کے دباؤ کی بجا سے اپنے بھواز اور رسول کے دباؤ کی بجا سے ضربت ہے جس پر شادی کرنا باجب ہے چونکہ وہ شادی نہیں کرتا تو وہ زدہ کی طرف مائل ہوتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا جس کی خواہش اتنی پھر جائے اس پر نکاح جو ایک و لازم ہو جاتا ہے وہ واجب ہو جاتا ہے اور نکاح کیا ہے بہت مختصر ہے میں کا جو نظریہ اور تصور اسلام میں نے دیا وہ کتنا ہے کہ دو قوم کی موجودگی میں اجاب و قبول کے ذریعے سے کچھ مال جو مہر کے طور پر مقرب دیا جائے اس کے عبض اس رشتے کو ہم میں اس دوار کرنا ہے اور پھر اس کی خوشی میں دعوت علیمہ رکھی اور میں یہ عرض بھی کیا تھا کہ اللہ رضو نے اس کے لئے کوئی خاص ہمیں میلوں بنا کرتے نہیں دیا کہ آپ نے اتنی رسلیں علا کرنی ہے شادی سے پہلے آپ نے یہ رسل علا کرنی ہے آج مگرین کی رسل ہے آج ہم نے دن مقرب کرنے یہ ساری چیزیں ہماری سہولت کے لئے ہیں مگر سہولت کا یہ نام اگر دین اور صندوق کے نام کے ساتھ جوڑ کر دین اور شریعت پر افضر پاتا جائے گا تو وہ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں آج نوجوان ہمارے بچے ہمارے بھائی ہماری مہنے ہماری بچیاں جن کے رشتے ہیں کہ ایک ترمیان حساب کا جو آدمی ہے جس کی اتنی آمد نہیں ہے جس کے پاس اتنے از از آجات نہیں وہ شاہدی نہیں کر سکتا بچہ اور جب وہ شاہدی نہیں کر سکتا تو جانے انجانے کے انتر جن رسول رواج کی وجہ سے ہم نے ان کی شادیاں روکی ہوئی ہے اور وہ شادیوں سے رکھے ہوئے ہیں جہاں وہ خود گناہ کی طرف مائد ہو کر گناہ ہرام کے مرتقی ہوتے ہیں وہیں سارا معاشرہ ساری برادری اور وہ سارے ذمہ دار جو اس دست اور رواج کے اندر اس کی بنیاد پر ہوئے ہیں وہ سب کے سب بھی گناہ کی چونکہ یہ انسانی نسل کو بنانے کا ایک سلسلہ ہے یہ سارے برادری سنت بھی ہے لیکن اس سنت کو ہم نے اپنے رسم اور رواج کے اندر اس طرح سے لپیٹ دیا ہے کہ ہم اس کو سنت کم سمجھتے ہیں اس کو رواج اور رسم زیادہ سمجھتے تو یہی وجہ ہے ہمیں ہر طرح برائیاں نظر آتی ہیں ہر طرف آپ دیکھیں گے ایک انسان وہ معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے سماج کے دباؤ کی وجہ سے وہ اس حد تک چلا جاتا ہے کہ وہ محض اللہ سندھار محض اللہ سکود پر پیسے اگر مجبور ہو جاتا جب کہ بہت بہت ایس فرائز ہیں لیکن لگنا ہوگا نہیں کہ ہمیں کسی فریزے کی انجام دہی کیلئے یعنی جو عبادتیں ایک حج ہمارے لئے لازم کیا تو کس کے اوپر لازم کیا حج کا مہینہ انہوں اللہ نے حج کا بیان چنا ان لوگوں کو اللہ نے حج فرض کیا جن کو اس نے اس حج کی ادائی کی کی استعداد بھی بخشی ہے اتنا مال نہیں کیا یعنی حج کی اتنی عزی نعمت ہے اس کے باوجود ہمارے سال کے اوپر لازم نے کیا ان کے اوپر لازم کیا گیا جن کو اس کی استعداد ہے وہ ادا کر زکاة پر فرض کی تو صاحب حساب ہو نا اس کے لئے شرط رہا اگر تم صاحب حساب ہو تو اس بھائی پتھرے اُترتے ہو تو تمہارے لئے اس کو لازم کیا گیا ہے ہمارے معاشرے نے کچھ ایسے رسوع اور رہاج نکاح کے نمہ پر بنا لیے خود گھر لیے اور پھر ان کو ندیل کے ساتھ چڑھ گیا آج مہفلے ہوتی ہیں اُس اُس کنارے پر پہنچے ہوئے ہیں کہ اُس کنارے سے آگے گھڑا آگے اور کچھ نہیں ہے اُس سے آگے آگے جہنم ہے اُس جہنم سے آگے پھر کچھ نہیں ہے جس شراب سے مستقیل قرآن قریب میں ایک نہیں دو نہیں کئی مقام پر ہمیں منع کیا گیا اُس شراب کو بھی ہم نے شادیوں کی رسم میں شمل کی اور کھلے آن مسلمان جوان بھی بیٹھا ہے ماں بہنے بھی بیٹھی ہوئے ہیں بزرگ بھی 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 بیٹھے ہوئے ہیں اور چند لوگ چند عیاش کو جوان جن کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ کوئی پیر ہوتا کو ملی آمی کر سکتے ملی بہت وہ اپنی ناکر پر اپنے مال پر اپنی دولت پر اپنی جوان پر اتنے ہوا کے اندر ہیں کہ وہ سمجھتے ہی نہیں کہ ادھا کا کوئی حکم بھی ہے اور ہم مسلمان بھی ہیں وہ شادی کے اندر جنہوں نے دیکھا اور ان کو پتا ہے وہ ویڈیو بھی بڑی وائرل ہوئی ہمارے علاقے کی ہے سب سے پریشانی والی بات یہ کون سے علاقے کی جو بہت زیادہ ملکتی میں لوگ سمجھے جاتے ہیں کہ اولیاء اکرام کی بڑے قریب لوگ بڑے ختمات کی مہفلے ہوتی دین کے نام پر شادی جو سنت کا مقام ہے جو سنت کی ادائی جس سے ہم تصور کرتے ہیں کہ سنت کی بالی انقر میں اس سنت کے نام پر محفل زمہ کی جاتی ہے اس قبالی کی محفل کی ادائی رسول صلی اللہ حدیث کو اب ہم میں رکھیں اللہ کے رسول نے شاعت فرما شراب پیئے کے اور باجے اور گانے بجائیں کے گانے والیاں ہوں گی جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ کی حدیث کے میرے ذہن میں آئی کہ میرے آقا نے چوہ سو سال پہ میں جس چیز کی نشان تہیر کی تھی آج ہم کو اپنی ماتھ کی نگام سے دیکھ دیں اور پھر اللہ کے رسول کا یہ فرمان کی صرف جائے کہ ہر مسکر اور ہر نشان چیز حام ہے جہاں پر خنزیر کے لیے حکم دیا کہ خنزیر تمہارے لیے ناپا ہے حرام ہے مردار کو حرام قرار دے دیا سور کو حرام قرار دے دیا بطو سے بچنے کا حکم دیا بہی ہمیں یہ حکم دیا کہ تم شراب سے دور یعنی جس طرح ہمارے لیے خنزیر ہے مردار کا گوشت ہے جس طرح ہمارے لیے بنت بنت سے بچنا لازم ہے اس طرح ہمارے لیے شراب تھی مطلب ہم مسلمان ہیں بارے مسلمان کہ تُو نے ہمارے معاشرے کے پر یہ ہو رہا ہے اور وہی ہماری بیٹ بیٹ بھی ہیں اس سے بڑا مقام افسوس کیا ہوگا کہ ہم جس نبی کا علمہ کرتے ہیں جس اللہ کی پہدانیت پر ہمارا ایمان ہے اس کے احنام و خرامین کو ہم اپنے پاؤں سے باز آست و فردہ کلمہ بھی پڑھیں مسلمان انہیں تہا بھی کریں اور مصطفیٰ کی شہیئیت کو مہاز اللہ ساتھ بار مہاز اللہ نے پاؤں سے رونتے ہوئے نظر آئی اللہ اللہ ایسی لوگ ان کو ہدایت نصیم کریں اور وہ لوگ جو ذمہ دار ہیں معاشروں تھی جو آپ کو ذمہ دار کہتے ہیں سمجھتے ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے اب تو یہ چیز سامنے آگئی اگر کوئی کسی کا گناہ سامنے نہ ہو تو اس کو آپ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ تومت میں شمار ہو ہے لیکن ایک چیز سامنے زائل لوگ آئے رہے جس کو آزار لوگ نے دیکھا اور کم سے کم سیکھلو وہ کھانا بھی کھتے وہ کھاتے پیتے باگ ان کے ساتھ اس پہ بیٹھتے ہو ان کا مکمل تعاون کرتے اب ان لوگوں کے لئے حکم کیا ہے شریعت کا چونکہ اسلامی مملکت نہیں ہے مگر اسلامی مملکت ہوتی تو ان کے ساتھ جو شریعت کا قانون وہ خود دیل کرتا مگر ان کے ساتھ ہمیں کیا برکا ہو کرنا ایسے لوگوں کے ساتھ جب کا گناہ چاہے شراب کے تعلق سے ہو زنا کے تعلق سے ہو گناہ کے کمائی کے تعلق سے ہو اگر وہ اس سے باز نہیں آتے بار بار منع کرنے پر تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیں حکم ہے کہ ہم شریع طور پر بار شریع طور پر ایسے لوگ اسے دور رہیں ورنہ آج اگر ان کے گھر کے اندر گانے والے باجے باتے باتے شراب کی محفیل ہو رہی ہے کل اگر اس معاشرے میں اس رسکو رواز کو پکڑا تو پھر کوئی گھر میں خوز رہ گا اور یہ بواہ ہمارے آپ سب کے گھروں میں دست دے کی اس لیے آپ سب کی میری ہم تمام کی ذمہ داری ہے کیسے لوگوں کو درام دانے اور یہ جو محفیل ہوتی ہیں ہمارے خاص کر وہ جو محفیل کر آتے ہم در اگر اور پھر کہتے ہیں کہ اجمیل شریف پہ محفیل ہوتی ہے کہ چوچا شریف پہ محفیل ہوتی ہے قلیل شریف پہ مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ خضرت حریب راج تاج دار اہیم نے کبھی محفیل سما خود مناقف کروائی اور اس طرح پر جس طرح سے ہم کرتے ہیں آج کے بور کیا محفیل آج جاتا تھا اس کے لئے شرائط حضرت نظام رویہ کی کتاب کو پہ اور وہ لوگ جو خود کو سلسلہ سمجھتے ہیں سلسلہ پہ سمجھتے ہیں وہ ان چیزوں کو جانتے ہیں کہ وہ شرائط سما جو ہیں کو آج کے دور میں نہیں بھائی آتی نہ یہ مضانیر تھے نہ یہ گانے باتے تھے نہ یہ ساری چیز ہی جس مامول سے ہم خود کو نہیں بچا سکتے اور کنم سے نہیں بچ سکتے وہاں پر رقص بھی ہوتا ہے وہاں پر سمور بھی ہوتا ہے ایک چیز کی کمی تھی شراب اب وہ بھی ان محفروں کا حصہ نگی ہے اس لیے جہاں شراب جیسی لانت آجائے تو وہ کیسے جائے ہو سکتی ہے جہاں گانے بجانے کا سسٹم آجائے وہاں وہ محفر کیسے جائے ہو سکتی ہے اس لیے یہ بہتان حضرت غریب نواز پر حضرت رضا بیر شکر پر اور سلسلائی چشتی کے جتنے بزر کم لیتی نے یہ ان پر ان ان بہتان ہے ان لوگوں نے اس طرح کام کیا ہے نہیں اگر ان کو سمجھ ما ہے حضرت غریب نواز کے خلیفہ ہیں حضرت قرؑ دی بکتی رفا کی اور ان کے مورید اور خلیفہ ہیں حضرت رضا بیر رولی آن کی دفاع کو بنے رضا 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 رضا